اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لائی ہوں مکس پکوڑا پلیٹر رمضان میں پکوڑے تو ہر گھر میں بنتے ہیں آج جو میں ریسپی لائی ہوں اس میں مختلف قسم کے پکوڑے ہیں رمضان میں ایک ہی طرح کے پکوڑے کھا کے انسان بہو رہ جاتا ہے تو میں مختلف ورائیٹی لے کے آئی ہوں تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس پکوڑا پلیٹر کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہو یہ ہیں میں نے تین چار سبڑیاں لیے ہیں یہ پالک ہے مٹر ہے آلو ہیں اور یہ پیاد بھی ہے بری کارٹیا ہوا ہم نے ایک ادد میں نے بینگر لیے ہیں یہ دو ادد آلو ہیں اور یہ ہم نے پرنیٹ کے بھی پکوڑے بنانے ہیں یہ پی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا ہے اس کو چیز کے ابھی ہم اس کو پاٹیں گے یہ آپ کو بتانے کے لیے رکھا ہوا ہے سابت اور ہم دنیا اور سابت مرچوں کا استعمال کریں گے ساتھ ہم نے نمک کے لیے ہے سرخ مرچ ہے اور یہ بیکلی سوڑا ہے اور اس کے علاوہ ہم حد بے ضرورت بیسن کا استعمال کریں گے ساتھ ساتھ ہم ڈالتے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے تو چلے ریسپی سٹار کرتے ہیں اب ہم باول میں بیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرمان رہی یہ دو کپے قریب ہم نے بیسن ڈالیں اب ہم اس میں ایک چھوٹکی بیکن چوڑا ڈالیں گے اور نمک ہم حد بے ضرورت سرخ مچ اور یہ سبت دنیا اور یہ سبت مچھے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک بیٹر بنا لیں گے اس میں ملائے رمان رہی تھوڑا سا پانی موڑ ڈالیں گے اب یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے اور آئل ہم گرم ہونے کے لئے ہم نے چولے پہ رکھ دیا تھا اب سب سے پہلے ہم آلو کے پکوڑے بناتے ہیں آئل گرم ہوگے سب سے پہلے ہم اس پہ آلو کے پکوڑے ڈالیں گے بسم اللہ الرمان اب اس کی سائیٹ ٹیل کرتے ہیں یہ آلو کے پکوڑے پھرائی ہوگئے ہیں اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اب ہم اسی میں پنید کے پکوڑے ڈالیں گے یہ پنید کے پکوڑے بھی ہوگئے ہیں یہ ان کو نکال لیتے ہیں یہ اب ہم بینگن کے پکوڑے بنائیں گے بسم اللہ الرمان یہ بینگن کے پکوڑے بھی ہوگئے ہیں ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ پہ کی میں نے اس طرح کٹنگ کر لی ہے یہ میں نے لمبائی میں کٹا ہے اور یہ گل جاتا ہے اس کو پرائی کرتے ہوئے یہ اب ہم پہ کے پکوڑے ڈالنے لگے ہیں یہ پہ کے بھی پکوڑے تیار ہوگئے ہیں یہ بھی ہم نکال لیتے ہیں اور ہم نکال لیتے ہیں اور ہم اس میں نمک اور میرچ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی ہم سبت بھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا بیکنگ چھوڑا اور یہ دنیا تھوڑا سا بچ گیا تھا اور یہ سبت مرچے یہ ون ٹیبر سپون جتنی سبت مرچے ڈال دیں گے اور اسے ہم ہاتھوں سے اچھی طرح مک کریں گے اور دیکھیں گے اگر اور ضرورت ہوگی بیسن کی تو پھر اور ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اس میں بیسن ڈرے گا یہ جو ہم کرسپی پکوڑے بناتے ہیں کرسپی بنانے کے لیے ایک ٹک ہے کہ آپ اس کو بیسن کو گھول کے مچ رکھیں آپ ساتھ آئل گرم ہونے کے لیے اور ساتھ ہی آپ سبزیوں کے مکس کریں بے شک اس کو کاٹ کے پہلے پانی میں رکھ لیں اور پھر اس کو فورا ہی مسالے ڈال کے مکس کریں اور فورا پکوڑے ڈال دیں تو آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ کرسپی بنیں گے یہ آئل گرم ہی ہے اور اس میں اب ہم پکوڑے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اب یہ مکس پکوڑے بھی ریڈی ہیں ان کو نکال لیتے ہیں تازہ پدینے اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں چاہے تو ساتھ کیچپ بھی رکھیں یہ بہت مزدار اور کرسپی پکوڑے تیار ہیں میں پکوڑوں میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتی ہمیشہ نمک مرچ اور تھوڑی سبز مچ ڈال کے میں پکوڑے بناتی ہوں اور جو بھی کھاتا ہے وہ ضرور پوچھتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے تو جقیناً آپ کو بھی میرے یہ ریسپی اچھی لگے گی یا مجھے اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ